ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادشٹو ڈیجائنر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میلز اینڈ گیجٹس میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز اس سمیں بچوں کی سمر ویکیشن چل لئی ہے اس لیے انہیں ہر روج کچھ نیا کچھ ڈیفرنٹ تو چاہیے ہی یہی سوچ کر ہم بچوں کے لیے ایک مجھے دار چوکو سویٹ ریسپی لے کر آئے ہیں بینا گیش جلائے بسکٹ اور چوکلیٹ سے بنی یہ مٹھائی بچے تو بچے بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیے ہم بہت ہی فٹا بٹے سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے ہیپی ہپی بسکٹ کے دو پیک لیا ہے یہ بسکٹ بہت ٹیشٹی تو ہوتے ہی ہیں اس میں چوکلیٹ چنس بھی پڑے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہ بسکٹ بچوں کی پہلی پسند ہے ہم ہپی ہپی بسکٹ کے ایک پیک کو کھول کر اسے مکسی جار میں ڈال دیں گے یہ بسکٹ ہم مکسی کے چھوٹے جار میں ڈال کر پیس لیں گے مکسی کے چھوٹے جار میں بسکٹ بہت مہین پستا ہے اور اسے چھاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم نے بسکٹ کھول کر مکسی جار میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون شگر اور ڈالیں گے اور اس کا فائن پاوڈر تیار کر لیں گے دیکھئے ہمارے بسکٹ کا فائن پاوڈر اب بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بول میں پلٹ لیں گے ہم نے بسکٹ کا ایک پیک مکسی جار میں پیس لیا ہے اسی طرح ہم بسکٹ کا دوسرا پیک کھول کر اسے بھی مکسی جار میں پیس کر اس کا فائن پاوڈر تیار کر لیں گے اور اسے بھی بول میں پلٹ لیں گے اب ہم بول میں ایک ٹیبل سپون ملائی ڈال کر اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے ہم اسے اچھے سے مل مل کر کریک فری کر لیں گے فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمائے پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ماننے کے لئے بیل آئیکن پریس کریں ابھی یہ ڈو ٹائٹ لگ رہا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون دودھ ڈال کر اسے اور مل لیں گے دیکھئے بہت اچھے سے مل مل کر یہ ڈو ٹیار ہو چکا ہے اب اس ڈو سے ہم نیوو سائچ کی بول بنائیں گے دیکھئے بسکٹ کے پاوڈر میں ملائی ملانے سے ملائی نے کتنا گھی چھوڑ دیا ہے ایک ایک کر کے ہم پورے ڈو سے بولز تیار کر لیں گے دو پیکٹ بسکٹ سے ہماری کل ملا کر نو بولز بن کر تیار ہوئی ہیں بسکٹ کے تیار ڈو سے نیوو سائچ کی بولز بنانے کے بعد اب ہم ڈارک کمپونڈ چوکلیٹ لیں گے ہمارے پاس ڈارک کمپونڈ چوکلیٹ رکھی ہوئی تھی اس لیے آگے کے پروسس میں ہم اسی چوکلیٹ کا یوز کریں گے ڈارک کمپونڈ چوکلیٹ بجار میں ملنے والی چوکلیٹ سے سستی پڑتی ہے اگر آپ کے پاس ڈارک کمپونڈ چوکلیٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی چوکلیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں ہم نے ایک سو پچاس گرام چوکلیٹ کو صبح ہی فریس سے نکال کر باہر رکھ دیا تھا اب یہ چوکلیٹ ہلکی سی میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے قدو کس کے بڑے کٹر سے گریٹ کریں گے دیکھئے ہم نے چوکلیٹ کو قدو کس سے گریٹ کر لیا ہے اب اس گریٹ کری ہوئی چوکلیٹ کو ہم ایک بول میں ڈال دیں گے ہم نے چوکلیٹ کو ایک مکسنگ بول میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اپنی ریسپی کو سپر ٹیشٹی بنانے کے لیے اس میں ایک ٹی سپون بٹر ڈالیں گے اس کے بعد ہم ایک چھوٹے بول میں ایک ٹیبل سپون ملک پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون گولے کا برادہ لیں گے ہم نے ایک پیالی میں ملک پاوڈر اور گولے کا برادہ نکال لیا ہے اب ہم اس میٹیریل کو گریٹڈ چوکلیٹ میں ڈال کر اچھے سے ملا کر اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے دیکھئے ہم نے چوکلیٹ ملک پاوڈر اور گولے کے برادے کا ڈو تیار کر لیا ہے اب ہم تھوڑی سی چوکلیٹ کو دکھائے گئے طریقے سے ہاتھ میں لے کر اسے فیلا لیں گے اور اس فیلائی ہوئی چوکلیٹ کے بیچ میں ہم بسکٹ سے تیار کری ہوئی ایک بول لکھ دیں گے چوکلیٹ کے بیچ میں بول لکھنے کے بعد ہم اس بول کو چاروں طرف سے بسکٹ سے کور کر دیں گے دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہم نے ایک بول تیار کر لی ہے اس بول پر ہم نے بچوں کو پسند آنے والی سلور بول گینڈی لگا دی ہے ہم نے ایک چوکو بول تیار کر لی ہے اسی طرح ہم ایک اور بول تیار کر لیں گے دیکھئے ہم نے دوسری چوکو بول تیار کر لی ہے اس پر ہم کلر فل سوف کینڈی لگا دیں گے اسی طرح ایک ایک کر کے ہم اپنی سبی چوکو بولز تیار کر لیں گے اور کسی بول کے اوپر ہم چوکو چپس لگا دیں گے کسی بول کے اوپر ہم چوکو چنگس لگا دیں گے ہم آپ کو ایک چوکو بول اور بنا کر دکھا رہے ہیں دیکھئے ہم نے ہاتھوں میں چوکلیٹ فیلا کر اس کے بیچ بسکٹ کی ایک بال رکھ دی ہے اور بسکٹ کی اس بال کو چوکلیٹ سے کبر کر دیا ہے اور اس بال کو ہم نے سوف کنڈی سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے دیکھئے فرنڈز اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے اپنی سبھی چوکو بولز تیار کر لی ہیں بینہ گیس جلائے کتنی آسانی سے ہماری بہت ہی سندر چوکو بولز اب تیار ہو چکی ہیں بچے تو بچے بڑے بھی سے دیکھتے ہی کھانے کے لیے ٹوٹ پڑھیں گے اب ہم ایک چوکو بول آپ کو کٹ کر دکھائیں گے دیکھئے یہ چوکو بول کٹنے سے پتہ لگ رہا ہے کتنی سوفٹ بنی ہے اور کٹنے کے بعد کتنی اچھی لگ رہی ہے فرنڈز ایدی آپ ہمارے دورہ بتائی گئی ویدی سے چوکو بولز کی ریسپی کو گھر میں بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے اوچھ بتائیں یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں آپ کے ملز یور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے فرنڈز ایدی آپ کو ہماری چوکو بول کی ریسپی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری اندس وادش ریسپیز کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتوں میں اور آئی ویٹن میں پڑھا ہوں تھانکیو پروچنگ